بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حل چال ہیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہیں بھیڑے ہیں شیپس اور اس میں کچھ بکرییں ہیں تو یہ بھی ایک باڑے سے ان کا تعلق ہے باڑے میں رکھتے ہیں مال یہ ادھر اس کے ساتھ ہی تھا تو یہ سرکاریہ کا پڑی ہوئی ہے ساری تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹیوبل ادھر لگایا ہوا ہے تقریباً کوئی تین چار انچ کا اس کو بور کروا کے سرکاری جگہ میں تو اس کے نیچے جو پانی ہے وہ تقریباً ٹھیک نکلا ہے یعنی کہ پینے کے قابل ہے تو انہوں نے ادھر پانچ اکڑ جگہ ہے یہ روڈ کے ساتھ ہی ہے انہوں نے پانچ اکڑ جگہ جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو لیول کر کے اس میں جو نا وہ آہستہ آہستہ پانی لگانا شروع کر دیا تو ظاہری بات ہے جو ریت ہوتی ہے تو اس میں گھاس تو آپ نہ بھی اگر اس کا بیج ڈالیں تو ویسے بہت اگھاتی ہے لیکن انہوں نے بیج بھی ڈالا ہوا جی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے یہ دیکھیں انہوں نے اس میں صرف گھاس صرف پانی لگا دیتے ہیں یا پھر کوئی گھاس کا باز کا کچھ تھوڑا بہتا بیج بھی ڈال دیتے ہیں تو اس سے ان کا جو ہے وہ تقریباً ان کے پاس جو تھی ابھی فی الحال ان کے پاس آدھا مادیدر تھا آدھا ان کا بھی بڑے میں تھا تقریباً دو سو دو سو کے قریب ہوگی ان کے پاس جو بھیڑ وغیرہ ہے یا بکریاں ٹوٹل مکس کر کے ایک سو اسی سے دو سو کے قریب تھے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ فری ایک اسٹم کی فارمنگ ہے ان کا کوئی خرچانی سوائے میڈیسن ہوتی ہے ہلکی پھلکی ان کی وہ بھی چھ ماہ میں کوئی پانچ رپی پر جنوار ان کا آتا ہے کوئی اس کی ڈیورمینگ کی گولیاں وغیرہ یا پھر کوئی اگر لگ جائے ویگسین وغیرہ تو وہ لگ سے ہوتا ہے دیسی ٹوٹل کے وغیرہ سے ان کا اپنی بکریوں کا علاج کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی صحت مند ہیں ان کے جو جنور ہیں کیونکہ ان کو کھانے پینے کو اچھا ملتا ہے انہوں نے بھی چرائی کے لیے ایک جگہ انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے کہ آج اتنی جگہ ان کو کھلائیں گے کل پھر دوسری جگہ پہ لے جائیں گے یعنی کہ اس کو مرلے بنائے ہوئے ہیں اس کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو مسلسل آگے جانے سے روک رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر تو بہت ہی ایک اچھی سوچ ہے جو انہوں نے گورنمنٹ کی جگہ سے یہ فائدہ لے رہے ہیں کیونکہ یہ غریب ہیں پانچ اکڑ یہ نہیں خرید سکتے یہ کبھی بھی نہیں خرید سکتے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں جگہ کو ذرا لیول کر کے ان کے جو جانور ہیں وہ پل رہے ہیں بڑے ہی زبردست تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ چارہ وغیرہ کیوں نہیں کاشت کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے چارہ کاشت کیا تھا پہلے پہلے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہوا تو ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے نہ ہم بار بار حل چلاتے ہیں نہ ہم میں بیج ڈالنا پڑتا ہے کبھی ایک بار جب بارشیں ہوتی ہیں تو گوارہ یا پھر اس طرح جنتر وغیرہ جو گرمیوں میں ایک کر دیتے ہیں تو سردیوں میں میں انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے کنہ اگھاتا ہے تھوڑا بہتا جو نا کوئی گھاس وغیرہ جو سردیوں مالی ہوتی ہے تو ان کی ایک اچھی سوچ ہے اچھا ایک ان کا طریقہ کار ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فیس بک اور وٹس سب میں لازمی شیئر کیجئے اپنا بہت سا کیارکنا پھر ملے گا